اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بھی بہت زیادہ کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پہلی دن سے جھوٹ ہم سن رہے تھے اور جوکیل ہم دیکھ رہے تھے الحمدللہ اللہ نے حق اور باطل کو کلا دکھا بھی دیا لوگوں کو اور ہم کو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کرم ہے مالکہ کہ اس نے ہم تو زرکلو کیا اور سب سے زیادہ شکریہ آدم کی ضرور ہے آپ کی پوری ٹیم کا سرحادی ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا جنہوں نے دن رات میں عنات کر کے اس کیس کو لڑا ہے ہمارے ساتھ کہتا سپورٹیو بنتے ہیں کراچی کی مقامی عدالت میں معروف اینکن پرسن اور رکن قومی اسملی ڈاکٹر آمیل یاکد حسین کا پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا مرہوم کی پہلی صاحب کا اہلیہ نے فیصلے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے حق کو سرخرو کیا میت کو نہیں نکالا جائے گا تفصیلات جلد شیئر کریں گے اللہ کریم ہے میرے بچے میں نے خود نے جب سے یہ کیس چل رہا تھا بہت دیل کھائے ہیں کسی نے جائدات کا الزام لگایا کسی نے کچھ کہا مجھے نہیں پتا تھا میں ہم سب چیزوں کو نہیں دیکھتی میں سے بہتنا جانتی ہوں آمیل کے ساتھ میرا میری عادی سے زیادہ زندگی گزتی ہے اور میرا یہ خود کہلیں کہ آمیل کی آنر کیلئے ان کی لاش کی بے حرمت ہی نہ ہو ان کو وہ تکلیف نہ ہو جو جتی تکلیفیں سہیدی تھی وہ دنیا میں سہتے چلے گئے دانیا نے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرڈر آمیل کا یوں تو مرڈر نہیں تھا یہ آج ثابت ہو گیا ہے وہ چیز بھی کوٹ نے بتا دی پر آمیل کی روح کا مرڈر ہوا تھا اسی روح کا مرڈر ہوا تھا جو آمیل برداشت نہیں کر سکتے اور اس دنیا سے چلے گا اس دیپریشن میں آ کر تو صرف جسم ہی سب کچھ نہیں ہوتا روح کا کاؤنٹ کرتی ہے اور دانیا نے جو حرکت کی اس کے بعد سے آمیل جس طرح سے سب ہی نے دیکھا ویڈیوز میں بھی دیکھا آمیل جس طرح سے ٹوٹے تھے وہ ٹوٹنے والے انسان نہیں تھے تو بس میرے بچوں نے جو بھی سفر کیا ہے اور اب تک جو جس تکلیفیوں تھے الحمدللہ وہ تکلیف راچ ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرکر ہو کیا آمیل کے پاس مارٹم والا ہی بس آپ سب سے بہت شکریہ جو جو نے دعائیں دیں جو ہمارا سوچل میڈیا میڈیا سب ہی لوگ جو سپورٹیو رہے اس کیس میں ہمارے ساتھ ان سب کا بہت شکریہ اور آنکھے بھی میں آپ لوگوں کی آپ تک کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی مدد ضرور چاہوں گے ابھی یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے آمیلیا کو سلزاد نلوانی ہے یہ اس کیس کو ایک اگزامپل بدانا ہے کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں باتیں کٹھتے ہیں گھروں میں اپنی ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں کہ ہمارے فارون نہیں ہیں ریکال سلطہ ہے فارون نہیں آپ کھڑے تو ہو آپ آواز اٹھائے آپ لڑے اگر آپ حق پر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں ملتا انصاف ملتا ہے ملا ہے اگر ملتا ہے اچھا ایک فائے کے حوالے سے اپگیٹ دیجئے کہ وہاں پر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے وہ معاملہ انکوائری میں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ ادھائرے اپنا کام کھر رہے ہیں ازائر ہے اس چیز میں کوئی کومنٹ کر نہیں سکتی تو باقی ہے کہ دیکھیں آگے ہم نے اس کو برسو کیا ہوا ہے دیکھے چل رہے ہیں رہی بات ان صاحب کی جن پسر نے اپنے ذکر کیا مجھے نہیں پتا کہ ان کو آمیر سے پولٹیکل کیا ایشو تھا فیس بک جب میں نے ان کا پہلی بار دیکھا بڑی تکلیر بھی ہوئی تھی جو میں نے ابھی پچھلی بار بھی ہماری میٹیر کو بتایا تھا کہ وہ آمیر تو آمیر لیاقت سکرود بائی عبدالآہاق ایسے کر کے ان کی ویڈیو لگائی تھی جس میں آمیر کے ساتھ پہویسٹن کیا ہے اور آمیر کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں میرے پاس اور بھی کوٹ نے صرف ایک دو چیزوں پر یہ وہ خدیہ پر بہت ساری ایسے سکرین شوٹ موجود ہیں ہمارے پاس جو انہوں نے ہی ہو کیا تھے تو سٹرینجر نہیں تھے یہ حسابت ہوا ان کا پولیٹیکل ایک انیمیٹی تھی ایک پولیٹیکل بھوز آنات جو میں نے لازم ٹائم بھی اپلیوڈ کھا تھا وہ تھا بھوز آرانات تھا جس کے باعث یہ ہو رہا تھا ورنہ اور پھر ان کا کریئر ان کو لگتا تھا کہ شاید اس سے ان کا کریئر بڑا روشن ہو جائے گا تو انہوں نے خود اپنا کریئر جو ہے اس کو دیروں میں ڈال گیا کیونکہ ہمیشہ میں کہوں گی کیونکہ وہ میرے جونئر بھی ہیں میں سینئر ڈائر ہوں تو میں مشورہ بھی دوں گی کہ حق کے لیے کھڑی ہوں آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کروں گی اور یہ بھی کموں گی ان سارے لوگوں کو جو لوگ مجھے کہتے رہے یا میرے بچوں کو کہتے رہے کہ کوئی جایدہ آپ کے اشیو کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ایسا کچھ نہیں تھا یہ آمیر کی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان شاید لوگوں سے شیرم نہیں کر سکتا جو زندگی جس انسان کے ساتھ گزنی ہوتی ہے اس کا کی سامنے ہے تو میں کیا کہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے پر وہ جو بھلکا رشتہ ہوتا ہے انسان کا وقت گزرا ہوتا ہے میموریز ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے آپ لوگ کے لئے ایک کیس تھا شاید صاحب کے لئے بھی ایک کیس تھا ہماری کیس دیتا جب جب یہاں پتا ہوتا ہے اکھلی دن یہ ہے تو لوگوں کے لئے کیس ہوگا لوگوں کی سٹوری ہے جو آپ نے سنوڈی آپ نے بتا رہے کو ہم لوگوں فیلنس دیتی میرے سے تو بس آپ سب سے دعا بھی کھرم گی آپ سب سے دعا کی درخواست بھی کھرم گی کہ آکے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ رحی از ایب آک Auntie آکست ٹڑی آکست ٹڑی آکست ٹڑی آکست ٹڑی کھرم گی آکست ٹڑی کہا اسے حریث Johnny ہے کہتا... مطلعہ سولیگی مطلعہ سکتا وہ اسے نیز نہیں ہے انضی 들어가 جہا نЙدہ کہ اللہ نے وقت اس طرق تحبیقای شرف solid وِ動画 الجparents اور س Agust資 PS ان اتابات اور ٹھ SUV اس کا طرق ح ضae Eliot ٹھوہ to Argentina اس کی طرق تد tahید وقت ان پاس afterward اور کوٹ نے اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جو ہے وہ کلیر کی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوٹ نے جو ہمارے آرگومنٹس تھے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو جن صاحب نے یہ اپلیکیشن دی تھی وہ دراصل سٹرینجر بھی نہیں تھے وہ اینیمی تھے کیونکہ ان کے فیس بک سے جو ریکارڈ ملا تھا اس کو ہم لوگوں نے کوٹ کے سامنے پریزنٹ کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کوٹ نے اس کو منشن بھی کیا ہے کہ اس نے اپنے کوٹ کے جب وہ ذہایات تھے آمیر آمیر آمی نیاکر تو ان میں نے لکھا ہے دائم سیرو سا اگر بنی گالا نکل جاؤ گے اہمیت پہلے سے نہیں زلین پی ہو جاؤ گے کراچی کی گلیوں میں چلنا سیکھو اسلامبال میں چلو گے تو پسل جاؤ گے تو یہ تک کوٹ نے اپنے ججمنٹ میں یہ ساری تحریر کی ہے اور کوٹ نے کہا ہے کہ مجسٹریٹ نے جو ہے جو جو آرڈر کیا ہے وہ اینیگل ہے اور کوٹ نے ہمارے جو آرگومنٹس تھے کہ یہ جو اوورال کیس تھا یہ ایک سٹرینجر ہے یہ اینیمی بھی ہے اور اس نے جوڑ بولا ہے کوٹ میں آکے باہر وہ سوشل میڈیا کو بتاتے رہے کہ میرے پاس ایک سریز موجود ہیں اس کی ایڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہم نے کوٹ میں کہا کہ ان کو بولیں کہ ایک سریز لاکر ہے ہم نے کوٹ میں کہا کہ ان کو کہ ان کی کوئی کوئی کوپٹی کی دشمنی ہے وہ بھی انہوں نے لاکر نہیں دیا تو بات یہ ہے کہ کوٹ میں ہمارے جو موقف تھا اس کو تسلیم کیا اس حد تک کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک نارمل کیس تھا اور پولیس نے اور میڈیکو لیگل نے دونوں نے کہا تھا کہ یہ تباہی موتے جب تباہی موت ہوتی ہے تو اس میں نارملی ایک فیملی کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ پوستمارٹم کرواتے یا نہیں کرواتے تو بچوں نے اس وقت جو ہے وہ اس کو کو انہوں نے اپکیشن دی انہوں نے کہا کہ جب ایسا کوئی نہیں ہے کوئی کوئی سنمٹمز نہیں ہے کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے ان کے کمرے سے jinائیں ان کے آ جو انا موڈی پر کوئی نشان تھا تو کیوں نے کہا کہیں وہ بچوں نے کہا کہ ہم ان کی بواڈی کو وہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتے اور کیونکہ یہ ایسے ہزاروں کیس روز آنا ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے انتقال ہوتا ہے اور جس میں فیملی اگر کہے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اگر پولیس اپنے شک کا احضار کرے تو پھر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ادروائز نہیں ہوتا اور ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ایک فلڈ گیٹ کھولنے جا رہے تھے یہ میجیسپیٹ صاحب انہوں نے ایک سٹرینجر کیک کہنے پہ اور ایک اینیویم کی کہنے پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پوسٹ مارٹم کو آرڈر کیا فیملی اس میں پارٹی نہیں تھی اس کیس کے اندر انہوں نے ایک ہی کوٹ نے دو آرڈر کیا پہلے جب بچوں نے اپلیکیشن دی تو میجیسٹیٹ نے اسی کوٹ کے ایک میجیسٹیٹ نے آرڈر کیا کہ ہم لاش آوالے کر رہے ہیں آپ کے اور آپ اس کو دفنہ دیں تو جب کوٹ نے ہمیں یہ سارا کچھ کر دیا تو اس کے پاس گوہیم اسی کوٹ میں اگر دوسرا کوئی میجیسٹیٹ آ جائے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ ایک جو ہے نا وہ قبائلی سردار والا اعتاق بنائی ہوئے کہ ایک تو ججمنٹ ہو گیا اور دوسرا اسی پہ آکے دوسرا اپنا ججمنٹ دے رہے ہیں تو اس کو کوٹ نے کہا ہے کہ یہ الیگل ہے یہ اس میں لیگالیٹی بلکل نہیں ہے اور میں آپ کو اس کا جو کانٹینٹ آخری میں چھوٹا تھا یہ آٹھ سفے کا ججمنٹ ہے کوٹ نے جو دیا آرڈر کیا ہے اور اس میں سارے آرگومنٹ سے ہم آپ پڑھیں گے اس کی کوپیاں بھی ہم آپ کو سپلائی کر دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین آفتر گیٹنگ پرمیشن میں بھی فیمیل ہے در لیگل ایرز آرڈیسیز برید دیڈ باڈی ڈاکٹر آمیر حسین آفتر گیٹنگ پرمیشن آفتر گیٹنگ پرمیشن پرمیشن جیڈیشن 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 جیڈیسٹیٹ Bundesرک ڈاکٹر آمیر حسین آیر legislators آپ کو سپرید گیٹنگ پرمیشن جیڈیشن جیڈیشن، چھے بیٹنگ پرمžشن جیڈیشن ہیڈیشن جیڈیشن گے براک برایonse Bi import sobered ان پاسنگ امپیوڈ آرڈر اٹھارہ چھے بائیس وچھ اس لیگل ان اس ایر بائی ست ایسید اندی انسٹن ریمیزن اپلکیشن اس ایر بائی آلاو جو ہماری سٹینجر نے کیا وہ اس کے سی متعلق ہی نہیں تھے جو انہوں نے کیس لائی دیا تھے تو کورٹ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخ روک کیا ہے کورٹ کے اندر اور ایک فیملی کو بچے جو ہیں جو کہ اپنے باپ کے غم میں تھے اور ان کو جتنی تکلیف دی ہے وہ تو ان کا اللہ جانتا ہے اور جس طرح سوشل میڈیا میں ان رہنے کے لیے جو جھوٹ بولا ہے اب وہ خود اپنے طور پر جو اپنے کورس لے گا کہ انہوں نے لیگل ایکشن کیا کرنا ہے